میں اور عزرا ندی کے دو مختلف کنارے ہیں ساتھ چل سکتے مل نہیں سکتے تمہیں جتنی چائے میں سالے دینی ہے نمونا تم دے دو اور میں اگر چل سکتا ہوں تو تم دونوں کو ساتھ لے کر کیوں دیفتہ بننے کی کوشش کر رہے ہو میں بس انسان بن رہا ہوں اچھی طرح چانتی ہو تم شادی ہم نے کی پر اس کی سب سے بڑی سزا عزرا نے بھگتی ہے پہلی دنیا جہان کی تکلیفیں سہے چکی ہے اب تم سب چاہتے ہو میں اسے طلاق دے دوں جیتے جی مار دوں اسے کہ میں کبھی نہیں کروں گا طلاق تو تم اسے دوگے شامیر فرق صرف اتنا ہوگا کہ ہمارے کہنے پہ نہیں دوگے اسی کے رویہ سے اتا کر دوگے اسے کیا ہوا کیا ہوا تم جب اللہ مس trembling نہیں لیٹ نے کا ٹھائم نہیں ہے شامیر ہوسپ Gardens چلو آپ نے Barton ko bir кос jajep ہے کیا ہوا یہ کیا ہوا آپ کیا ہوں آپ کیا سبھی درستال ронный جب کیا حصر ہے تیل کم کیمت لگائیے خود کی اکرے سستے میں ہی دیکھ رہے کرتی بھی تو آپ کرتی کیا میری باپا تو اسی لائل کے جیسے کوئی کباریا پینا خریدش آئے بچلو انہی سے اپنا دل بھیرا لے چل درہا اے بیٹا مجھ سے کہاں کھڑا ہوا جاتا ہے ہسپتالوں میں جا جا کے بہنوں کو لے آپ نے جا شابش اے پہلا بچہ ہے تیرا گاہ جا کے پیدا ہوگا اب میرے بوڑے پیروں میں اتنی جان نہیں ہے اتنی دیر کھڑا ہونے کا نہیں ہے حوصلہ بٹا مجھ میں تمہا اس کی طبیت نہیں اچھی بہت خراب ہے اور آپ کے تجربے کی ضرورت ہے وہاں پہ ہسپتال میں چلے نا پلیز ہائے میرے گھٹنوں میں اب کہاں دم رہا شامیر ہائے میرے بچے ابھی تو رات ہے بچہ ہوتے ہوتے صبح بھی ہو سکتی ہے اب میں کہاں کھڑی رہوں گی الٹا تجھے مجھے داخل کرانا پڑ جائے گا تجھے پتہ ہے میرا پریشر بڑھا ہوئے چلے ہلا میں صرف دے ہانسے شامیر ایک منٹ تم رکھو یہاں سلام اس کی طویر بہت زیادہ خراب ہے تم ساتھ چلو گی پلیز کوئی ہسپیل میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے پاگل ہو گیوں کیا شامیر سیدھا سیدھا جیتے جی مار ڈالو ادھر مجھے مار ڈالو ادھر مجھے مار ڈالو ادھر مجھے مار ڈالو ادھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آنا چلو وہ باسکیٹ میں اندھر ہی بھولا ہے وہ بلیز دیا ہوگی یار؟ احمد احمد یار؟ میرے بچے پیدا کروں گی مار والم احمد تمہیں بڑی امی کہہ کے بلائیں گے عورت بنے کے ناتے اب تمہارے دامن میں بچا تو کچھ نہیں نہ شوہر کا پیار اور نہ ہی اولاد کی گریہ میں سنا تیریاں سداواں تینوں اپنے میں سینے نا کے سارے دکھ مٹاواں دوہائیاں 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 دیوا میں دوہائیاں ہر رات میں رو رو کے کونیاں خاس جائیاں شامیر جلدی چلو بس بس میں سپانسلی بس جلدی چلو شامیر یہاں گاڑی رو کے سارے دکھے کیا؟ گاڑی رو کے شامیر کیا ہوگے؟ اللہ بر کیوں؟ مجھے ضرورت کا کچھ ساتھ دکھے گاڑی رو کے ہامنے سامنے پاگل ہو گئی ہے یہ شامیر چلو آپ آگل ہو گئی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ دماغ شاید آپ کا خراب ہو گیا ہے میرا بچہ مار کے آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے بچے پیدا کرنے دے گا شامیر چلو بس شامیر چلو بس چھوڑو اسے پیس چلو چلو بس چلو بس چلو بس چلو بس چلو بس چلو بس بس پھول نہیں تو سخب نہیں بھار جائے کہیں چل کے بیٹھ کے بات کر لیتا ہے سارے راستے اس کا ہاپ پکڑے ہوئے تھے اس اتنی تسلیہیں دے رہے تھے اسی تسلیہیں کے سارے زمانے کے ایک ہم دور ہو جائے آج ہوا کیا تھا شامل نے میرا حق پورا کیا تو انہیں کہا ہے کہ مجھے وہ اور مہینے میرے حصے سے پیسے دے دیا تریں گے انگا سارے پیار صرف اونا کو مرے گا میرے لئے اور کچھ نہیں اتنا سارے پیار ہو میں کام ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں جائے پیار ہو جانے کا پتہ چلتا نہیں ہے مجھے پیار ہو جاتے ہیں اگر اس دن شامل مجھے نہ مارتے تھے تو شاید کچھ تینوں بعد میں بھی اسی طرح شامل کے ساتھ جاری ہوتی اور وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور وہ ٹوکری وہ ہونوں نہ اڑھا کے لئے کیا لگتے ہیں شامل بھی میرا ہاتھ بھی تھامتے ہیں ہے نا اور مرد آلات کے مامے میں تنظاف کرتا ہے بھی 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 ناپسند کیوں نہیں آلات سے تو اتنا بیار کرتا ہے نا ہے نا ہاں شامل 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 مجھ سے وعدہ کرو اگر ڈیلیوری کی ٹائپ بے مجھے کچھ ہو جاتا ہے نا تو میرا بچہ آزرا کو مد دینا وہ بار ڈالے کی کچھ نہیں ہوگا نا ہی کمیں کچھ ہوگا نا ہی ہمانے بچے کو کچھ ہوگا مجھ بہت ڈال لگ رہا ہے شامل پتہ نہیں کیا ہوگا کیوں ڈر رہے ہیں دنیا کا پہلا آپریشن نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا ہے پرومیسی شامل ہماری شادی گناہ تو نہیں ہے نا نا ہی بالکل بھی نہیں دیکھو تم تم مجھ سے وعدہ کرو تم تیسری شادی کر لوگے لیکن میرا بچہ آزرا کو نہیں دوگے پلیز مجھ سے وعدہ کرو وعدہ کرو پلیز شامیر تو شامیر پہ میری بچے کو کمارتیاں پہ مزران گزرے گئے بات کو یاد کر کے خود کو عزیر دینے کا کیا فائدہ ہے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو تسلیان دیتے تھے ان کا ہاتھ دھام کے ان کے ساتھ کی بیوی کو ہسپتال لے کے جاؤں اگر میں کیوں لے کے جاؤں میں کیوں اس کی دوسری بیوی کے بچے کو میں 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 ابھی انہیں پیچھ راستے میں گیلہ چھوڑے سمجھ رہے تھے کہ میں گزار دنگل کے ساتھ چاہوں گے چھوڑے ہی میں انہوں کی مزرہ وہ مرد ہے مرد زیادہ دن اکیلے نہیں رہتے تو دل بہلا لگتے تم بھی تو اکیلے ہو یہ سکون کی نیندہ ہوگا ایک گولی لے کے پانی میں ساتھ کھا لے کھانے سے لے آرام کی نیندہ جائے گی تو کہ اتنا سکون آجائے گا کہ سکون کی نیند سو جاؤں اور سوین کی وہی میری باتوں مجھے یاد نہیں ہاں ہاں مجھتیر کے لیے ساری ساری آوازیں گھنگی پہنسانی ابھی سب ٹھیک سے ہو جائے گا وہ کونسا توب داغنے جا رہی ہے وہ کوپریشن نہیں تو ہے کیا ہونے اسے میں میں ہمانگ فون کرتا ہوں ہاں کر لو آریو ہڈھرام آئی فون تو اٹھا لے ہاں ہاں اممہ فون کیوں نہیں اٹھاتی ہیں آئی کیا ہو گیا میاں چھوڑی تلے دم تو لے یہاں بڑی پریشانی ہو گئی ڈاکٹر بھی پریشان ہے تھوڑی کامپلیکیشن ہو گئی سمجھ میں نہیں آرہا سب صحیح سے ہو جائے گا یا نہیں آپ پلیس دعا کرو رہا آئی بیٹا میری دعاوں سے تو کچھ ہونے والا نہیں اب ازرا کی بد دعاوں کا جو بندل اٹھا رکھا ہے اس نے سر پہ خیر آبدہ ہینہ کو تو بلا لیا نا تُو نے اممہ یہاں بڑی پریشانی ہوئی رہی ہے میں خود بہت پریشان ہوں آئے بیٹا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے ہاں مبارک ہو آپ کیا بیٹا ہوئا ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے اور آپ کی وائد بھی ٹھیک ہے شکریہ لوگ صاحب آئی بیٹا ہوئا ہے آئی تیرا لاک لاک شکر ہے تیرا لاک لاک شکر ہے پروردگار آئی تُو نے میری خواہش پوری کر دی بہت بہت مبارک ہو میرے بچے بہت مبارک ہو مبارک مبارک ہوئا ہے بہت جی کیا بیٹا ہوئا ہے ہاں تم لوگوں کیا نہیں ہوتے آئی اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے میرے شامیر کو بیٹا دے دی اللہ نے اس پہ کرم نوازی کر دی پر آپ کے تو پہلے سے دھوپ ہوتے ہیں آئے پر یہ تو میرے شامیر کا بیٹا ہے میرے سب سے پیارے بیٹے کا بیٹا اے اللہ نے کتنے عرصے باد کرم کیا ہے اس پہ آئے اللہ مہربان ہو جائے نا تو بس وہ مہربان ہی ہو جاتا ہے آئے کتنے سال بے اولادی کے دیکھے میرے شامیر نے اور اب اللہ کو اس پہ رحم آ گیا آئے اللہ نیتوں کا پھل دیتا ہے نیک نیت لوگوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا آئے ایک بات یاد رکھنا اقبالا اپنے نیک بندوں کو اللہ نامراد و خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹ آتا آئے اقبالا مٹھائی لے کیا سارے محلے میں بانٹوں گی جا میرے شامیر کو علاد دی ہے یہ لیجیے آئے یہ کیا ہے آپ انہی تو کہا تھا کہ مٹھائی لے کر آنا آئے ہٹ پجے تو راتوں کو گلیوں میں گھومنے کی عادت ہو گئی ہے لور لور آئے کس کو پیچھے لگا رکھا ہے جی پہر دبا میرے آئے 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 آآ موسیقی موسیقی اے کتنے سال بے اولادی کے دیکھے میرے شامیر نے اور اب اللہ کو اس پہ رحم آ گیا اے اللہ نیتوں کا پھل دیتا ہے موسیقی موسیقی جب سے یہ لرکی تمہاری زندگی میں آئی ہے نا تم کسی کام کنیر ہے اب تو اسٹور بھی بند ہو گیا ہوگا باتا اس کی حالت بڑی عجیب تھی اس کی صرف حالت نہیں پوری قسمت ہی خراب ہے اور قسمت تو کوئی نہیں بدلے گا موسیقی مجھے تو ڈر ہے وہ بلکل ہی پاگل نہ ہو جائے جی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی وہ تو کہیں زیادہ تو نہیں بہکا یا تو کچھ زادی فرسٹریٹیڈ نہیں ہے ظاہر ہے میری بھی عمر نکل دی جا رہی ہے تیرے انتظار میں ضائع کر دی سوچا تھا کہ ساتھ مل کے پیار کریں گے جان دینے والا اور جان لینے والا پر تو تو اکیلا ہی دل لگا کے بیٹھ گئے لیسے بائی دیوے کوئی اور مسلوم اس کے گھر میں دیورانی جیتھانی وغیرہ وغیرہ آرام سے آرام تم تو تم نے تو ڈرہ ہی دیا تا مجھے میں خود بھی ڈر گئی تھی دیکھو نا بلکل تم پر کیا ہے ہاں بتائے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اولاد کی اتنی چاہ اتنی طلب کی مجھے ایسے لگ رہا ہے تمہیں دنیا کی سب سے بڑے موچھی دے دیو بھرے بھائی گھر شروعات ہے ہمیں ایسے کیسے گھر انہ کی حالت دیکھو اس کا خیال کون رکھے گا ہرے نہیں بھائی شامیر میری حالت دیکھو اور اس کا اس کا تو سسرال کا نیا نیا مامل ہے ہمیں گھر چھڑوا دو اچھا میں کام کرتا ہوں میں اممہ کو لے آتا ہوں ان کے آنے تک روپ جاؤ ٹھیک ہے صحیح ہے پھر جاؤ میں اممہ کو لے کر آیا ہوں سبی موسیقی یار یہاں میں نے نین کی دبائی رکھے تھی ہمم وہ ختم ہو گئی یار اتنی ساری گولیاں تھی وہ میں نے عزرا کو دے دی تھی عزرا کو یار تمہیں پتا بھی اتنی سٹرالگ میڈیسن ہے اور تم نے اس دکھی عورت کو پورا پتا اے یار اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا اے بیٹا میری عمر ہے رد جگہ کرنے کی ممہ کون کرے گا مجھ سے نہیں ہوتی خدمتیں اب ممہ آپ سے بہتر کون جاتا ہے کہ اتنے اتنے سالوں اتنی دعاوں کے بعد مجھے اولاد تھی اللہ نے اب میں یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ میری ماں کے محفوظ آتا میں رہے تو اور کیا چاہوں آپ بھی تو سمجھو نا اچھا چل ٹھیک ہے پر تیری ملازمہ چلے گی ساتھ اے دماغ تو میرا ہوگا پر ہاتھ پیر اس کے چلیں گے سمجھا ٹھیک ہے میں سارا عزرہ کو بتاؤں کہ ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے 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 میں اہم خیزر میں اہم خیزر میں پس یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم نے ساری دوائیں تو نہیں کھانا گیا بس بس سے گئے جاننا تھا ہیچا تم میرے کمری میں کیسے ہے کیا کھر ہو یہاں پر جاؤیا سے مجھے لگا شاہدہ مر گئی یہ کولھی کھائیتی میں نے ایک میں نے ایک میں نے ایک میں نے ایک چاہو تمہارے شور تم کیا سمجھتی ہو خود میری پیزت ہی کر کے دوسروں کے سامنے شرمندہ کر کے سلیل کر کے سکون ملتا ہے تمہا آچان کوئی میری بات نہیں سن رہا تھا اور تم گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی تو مجھے لگا جیسے جیسے تمہیں احساس ہے جیسے آج بھی تمہارے دل کے کسی کونے میں میرے لئے محبت باقی ہے مجھے برا لگنے لگا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب جو اس کی بات تم نے کیا بہت اچھا لگتا ہے مجھے یوں ذلیل کر کے ابھی ابھی تو لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو سب کچھ بھو رہا ہے یہ جس سال میں ہو تم شاہد سیئے سیئے موسیقی 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 تم ابھی تک گئے نہیں چاند سے مار دوں اسے صرف گوی چلتی ہے سامنے والے ڈھنڈے ہوتے ہی دن میں جلدی بھی آگ پچھ جاتی ہے اس راک سے اٹھنے والے دھوے سے آج بھی تمہارا چہرہ دھولا بڑھ جاتا ہے خیزیل کیوں کرتا ہے زمانہ زیادتی؟ زمانہ نہیں کرتا مقدر کرتا ہے کتے بھی کتنا ہوشیار ہوتا ہے نا دکھائی دیتا ہے نا بھکڑائی دیتا ہے اور نا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے کونسی مجھ بری تمہارے اس شخص کے ساتھ رہنا محبت کرتی ہوں میں اسے اگر وہ تو نہیں کرتا نا ہلی تو کرتے تھی ہلی کے بعد پیچھے رہ گئی عزرا تمہارا بھی تو ہو سکتی ہے محبت تو نہیں محبت کی تحریر ایک بار دل سے مٹ جانا عزرا تو دوبارہ رقم نہیں کرتا کم از کم اس شخص کے ساتھ تو نہیں کرتا ہے پہلے کہتے تھے محبت نہ کی تو مر جائیں گے اور اب کہتے ہیں کہ اگر محبت کی تو مجھے جان سے مار دیں گے اس طریقے تو کہہ رہا ہوں کہ میں مار دیتا ہوں سے ہوتا سان ہوگا میرے لئے تو بہتے کونوں ہیں کہنے والے اللہ نہ کرے انہیں کبھی کچھ بھی ہو اللہ انہیں کبھی نفرت کرے مگر وہ ٹھیک رہے سلام مت رہے انہیں کچھ نہ ہو تم پاگل ہو ٹھیک ہو رہا ہے تمہارے ساتھ تمہیں کیا پتا محبت ہوتی کیا ہے کبھی کی ہو تو پتا چلے نا تمہیں محبت میں تو محبت کی بے افائی پہ فورا بھی اچھا لگتا ہے محبت کی بے افائی پہ محبت کی بے افائی پہ کونہ بھی اچھا لگتا ہے محبت کی بے افائی پہ یار بے وفا تے میرا رب ہی گوا سونے رب دے اک کے دیو دیو میں دوائیاں دیو میں دوائیاں یار وہ شاید شودہ ہے اور تو روپوش پتا نہیں کب اپنی قسمت پت لگی اگر وہ تم سے پیار کرنے بھی لگی نا تو اس کے زندگی میں نئے درد کا آگاز ہوگا اور میں میرا دل تمہارا دل یار کیا کرے گا اسے طلاق دلائے گا شادی کرے گا یا اپنے ساتھ اس کو لی ہے مارہ مارہ پھرے گا دیکھ تمہارے جانے میں صرف چھے یا آتھ ماں ہوں گے جس دن تمہارا ویزا آیا نا تو جانے کیا گا مارہ پھرے گا دیکھ حضر خالہ اور تمہارے ملنا اسی صورت میں ہیں اور پلیس اپنی ماں کا سوچ پلیس اپنی ماں کا سوچ بس بابا دکھانا کتا پیارا ہے آپ کو کیا لکھتا ہے مجھ پہ گیا ہے یا ماں پہ گیا ہے اے ماں کونسا کوئی چاند پہ ٹکڑا ہے اے یہ تو شہزادہ ہے آنکھیں تو ہو بہو تیری لی ہیں اس نے اور ہونٹ پوپو پہ جلے گئیں البتہ ماتھا شاہ نواز کا ہے پورا اور رنگ تو میرا ہی ہے پورا سیدھے کا سیدھا سیلیں جی آپ کا وقت کا ٹائم ہو گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو وقت لازمی کرنی ہے آئے شامیر آئے تُو کہاں چلا اتنے پیسے دے ساں بوری بھر بھر کے جس کا کام اس کو کرنے دے اممہ جی کام تو ہمارا ہے لیکن بی بی تو ان کی ہیں وہ ٹھیک ہے رہے تو یہ بہت کیمتی ہے نمی ہاں بھائیا اس جاگیر کے معاملے میں تو اللہ کا بڑا خاص کرم ہے تجھ پہ شامیر امی تھک گئی ہے انہیں گھر چھوڑا موسیقی 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 خفا ہوکے کہا تھا میں نے مجال ہے جو اسے ذرا سا احساس ہوا او مان کا موسیقی 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 موسیقی